یہاں بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ جب ایک مرگا اور مرگی میٹ کرتے ہیں تو مرگی انڈا دیتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مرگی مرگے کے ساتھ میٹ کرے بنا بھی انڈا دے سکتی ہے اب سوال آتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیسے ہے اور ان دونوں انڈوں میں کیا فرق ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح آپ کو اپنی ویڈیو سے کچھ گجب کی جانکاری دیں گے اسی لئے ہمارے چنل کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے گا دیکھئے ایک مرگی لگ بگ چھ مہینے کی ایج میں انڈا دینے کے لائق ہو جاتی ہے اور ایک مرگی لگ بگ روز انڈا دے سکتی ہے مرگی کی باڈی میں سب سے پہلے یوک کا فارمیشن شروع ہوتا ہے اس کے بعد اگر مرگا میٹ کرتا ہے تو یہ یوک فرٹیلائز ہو جاتا ہے اور اگر مرگا میٹ نہیں کرتا ہے تو یہ فرٹیلائز نہیں ہوتا ہے اب یوک فرٹیلائز ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو اس یوک کے اوپر ایگ وائٹ کے لیئر چٹنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلے پندرہ سے بیس گھنٹے میں ایگ کے ہارڈ آؤٹر شل کا فارمیشن بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور مرگی انڈا دے دیتی ہے فرٹیلائجڈ ایگز میں سے چوزہ پیدا ہوتا ہے جبکہ انفرٹیلائجڈ ایگز میں سے کچھ بھی پیدا نہیں ہو سکتے انڈا ویج ہے یا نون ویج کمنٹس میں بتائیے